السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیشن کی معذرت کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا یہ مجھے میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے تو پراپر اس کے لیے جو ہے وہ شیڈول بنایا اور پھر اس کو تیار کی تو کافی مصروفیت کے دن کے اندر میں نے جسٹ یہ ابرویو دکھا ہے جو آپ کی ہیڈنگز ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس کے اندر کنٹینٹ بھی یہی ہوگا میں اس کو چیزوں کو زیادہ تو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے اگر آپ مجھے ایک ہفتہ پہلے بتا دیتے تو شاید میں وہ ٹائم کو منیج کر کے اس کو شیڈول میں رکھ لیتا پہلی بات یہ ایڈمنیسٹریشن کیا ہوتی ہے ایڈمنیسٹریشن بسیکری ہوتا ہے کہ چیزوں کو سنبھالنا کسی بھی شخص کا کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنا یعنی مثال کے طور پہ ہے کہ اپنے ابجیکٹیوز کا پتہ ہونا کہ میرا مقصد کیا ہے اور میں نے اس کو حاصل کرنے کیلئے کیا پروگرام بنانا ہے یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں کسی بھی بندے کو کوئی فیکٹری ہے یا کہیں پہ میں نے کوئی کام لینا ہے اس سے میں اس سے کہتا ہوں اتنے بندے ہیں یہ آپ کے پاس بندے ہیں اور یہ اتنے وسائل ہیں یہ پیسہ ہے ان دونوں کو استعمال کر کے یہ آپ کو میں آویل کر رہا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ یہ والا پرپس جو ہے یا گول جو ہے وہ اچیو کرنا ہے تو بیسی کے لئے ایک اگزیکٹیو فنکشن ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں جو نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پروپر مینج کرتے ہیں یا ڈیوٹیز کی ڈسٹریبیوشن کرنے فلان بندہ فلان کام کرے گا فلان کام کے لئے اتنے ریسورسز جائیں گے فلان جگر سے ہمیں اتنے آوٹ پوٹ چاہیے یہ سارے کام جو ہے وہ ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد میرے خلاب کا تھا پروسس کی ہیڈنگ کی رہتے ہیں وہ پروسس کہاں پہ آتا ہے یہ ایڈمنیسٹریشن پروسس آگیا اچھا گولیک اینڈ ارویک نا انہوں نے دیا تھا پروسس پوسٹ کورب پلاننگ آرگنائزنگ پلاننگ آرگنائزنگ سٹافنگ دریکٹنگ کوارڈینیٹنگ ریپورٹنگ اور بجٹنگ یہ انہوں نے جو ہے وہ دیا تھا اس کو سیون کے نام سے اس کے پوائنٹس ہیں اور اس کے اندر پلاننگ کے اندر ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیو ویسے بھی یوٹیوب کے پر اویلیبل ہے ایڈمنیسٹریشن یا مینجمنٹ کے نام سے ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اچھا اس کے اندر پلاننگ میں ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں پلاننگ بسی کے لئے کیا ہوتا ہے کہ کب کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس کے متعلق ساری چیزیں جو سوچا جا رہی ہوتی ہیں جو ریٹن ورک ہوتا ہے اس کو ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزنگ کے اندر چیزوں کو ترطیب دینا ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوگا پھر یہ ہوگا ایک سٹرکچر ڈیزائن کی جاتا ہے حرارکی بنائی جاتی ہے چیزوں کی ڈویئن کی جاتی ہے ہر چیز کے لئے چیز کو مختص کیا جاتا ہے تو آرگنائز کرنا ہوتا ہے سٹارٹ کرنے کے اندر وہ کام کرنے کے لئے وہ بندے جو ہم نے لینے ہیں اور ان بندے کے کونسی ٹریننگ دینی ہے کس بندے کے کونسی سپیشیلٹی ہے کس بندے کو کس کام پر لگانا ہے یہ ڈریکٹنگ کے اندر ان کو ٹاسک الوکیٹ کیا جاتے ہیں ان کو ڈریکٹ کیا جاتا ہے ہاں جی آپ نے یہ کام کرنا ہے ڈیسائیڈ کر کے آپ یہ کام کرو گے آپ یہ کام کرو گے ہر بندے کے ذمہ کوارڈینیٹ کے اندر دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کوارڈینیشن سے نہیں ہوتا جہاں پہ دو یہ دو سے زیادہ بندے کسی کام میں انوال ہوں گے تو وہاں کوارڈینیشن ضروری ہوگی تو کوارڈینیشن ایک دوسرے کو ساتھ جو ہے نا کہ ہاں یہاں تک کام میں کروں گا پھر آپ کر دینا اتنا کام میں کر دیتا ہوں آپ اتنا کر دیں یعنی ہم ایک دوسرے کو کمپلیٹ فسیلیٹیٹ کر رہے ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کوارڈینیشن ہوتی ہیں پھر بعد میں اس کام کی ہم جو ہے وہ اوپر اپنے لیڈر کو اپنے جو ہے نا وہ اس کو ریپورٹ دیتے ہیں اس کو ریکارڈ دیتے ہیں اس کو ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کو جو انسپیکشن کرنے آتا ہے وہ ہماری پھر ریپورٹ یعنی بناتا ہے کہ اس اس طرح ہوا اور بجٹ کے اندر کہاں کس چیز کے لیے پیسہ کہاں سے جنریٹ کرنا ہے کہاں پہ لگانا ہے کیا ایکسپینسز ہوں گے یہ چیزیں ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ارابع کمپوننٹ آف ایڈمیسٹریشن پروسس کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ جو کمپوننٹ لکھے ہوئے ہیں اس کو یہیں پہ ایسان لفظوں میں بتاتا ہوں دیکھیں ڈیسین کیا ہوتا ہے ڈیسین کی دیفینیشن یہ ہی ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ آلٹرنیٹیوز میں سے جو بیسٹ آپشن ہے اس کو چوز کرنا اس کو سیلیکٹ کرنا اس کو ڈیسین میکنگ کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس کسی بھی کام ہر چیز کے لیے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے الٹرنیٹیوز یا آپشنز موجود ہوتے ہیں ان میں سے بیسٹ آپشن کو لینا تو اس کو ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈیسین میکنگ ہوتے ہیں اگر ڈیسین اچھا ہوگا تو سارے کام اچھے ہوں گے اگر ڈیسین اچھا نہ ہوا تو سم ٹائم ٹریک بھی بدل جاتا ہے سم ٹائم جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے ون ایٹری ڈگری پہ ہمیں اُلٹ جو ہے ریزولٹ مل رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک جیجمنٹ ہے کہ جو ہم اور جیجمنٹ یہ ڈیسین یہ کیسے جاتا ہے کہ ڈیسین لینے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میرا مسئلہ کیا ہے پرپس مقصد کیا ہے پھر اس کے متعلق میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کرتا ہوں ساری اکٹھی کر کے پھر ان کو متعلق میں جیج کرتا ہوں اپنے الٹرنیٹرز کو دیکھتا ہوں اگر وہ ٹھیک نہیں کام کرتے تو پھر میں اور اس میں سے بیسٹ الٹرنیٹرز کو دیکھوں گا تو اس طرح کر کے ہم جو ہے وہ ڈیسین جو لے رہے ہوتے ہیں اب ڈیسین کی حرارکی بھی بڑے سے چھوٹے لیول تک ہوتی ہے یعنی اگر بھی ساری طور پر جیسے ہم یونیورسٹری میں سیلیکشن ہے تو ایک پہلے بورڈ بیٹھے گا یعنی بڑے بڑے ریجسٹرار ہیں وائس چانسلہ اس طرح کے ایک بورڈ بن جاتا ہے بڑے لیول پہ جو ہوتی ہے ایک سی اوز آپس میں بیٹھتے ہیں جو ایک ڈیفرنٹ منیجرز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد جو کم ہو رہا ہوتے ہیں تو بورڈ آف ایڈوکیشن ہے اسی طرح سپر انڈینٹ اور یہ اس کے اب تھوڑے سے نیچے آئیں تو اس کے بعد دیکھیں جو سپروائزری سپرڈینٹ ہو گیا سٹاف ہو گیا ان کے لیول پہ جو منیجمیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سپرڈینٹ ہو گا اسے انڈیویجول لیول پہ یعنی ہر بندے کے اپنے سے پیداریاں ہیں میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میرے سامنے الٹرنیٹو کیا ہوتے ہیں مجھے دین کو کتنے فیصل لینے پڑتے ہیں وہ ہو گیا تو اس طرح کہ انہیں سٹاف کے ایک حرارکی ہوتی ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیسینٹ کیے جاتے ہیں پلاننگ کے اندر اسی طرح کہ ہم سب سے پہلے اس کے ڈبلیو فیملی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کب کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون کرے گا ایک یعنی یہ اس کا تعلق کاغنیٹیو کے ساتھ ہے انٹیلیجنس کے ساتھ تعلق ہے جس کے اندر ہم پروپر ایک سکیم سکیم بنا رہے ہوتے ہیں پروپر چیزوں کے متعلق ڈیسینٹ لے رہے ہوتے ہیں ترتیب بنا رہے ہوتے ہیں کون کیا کرے گا اس طرح کے جو بات ہو رہی تھے ہمارا پرپس کیا ہے اگر اس میں آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی لائن یا کوئی ایسا پیرا گراف ہو صرف کہ یہ پیرا گراف اس کی مجھے وضاحت کر دے تو مجھے وہ آپ اس کا سکرین شارٹ شیعت کر دیجئے گا میں اس پیرا کو مزید اکسپرین کر دوں گا در ویسے کومن چیزیں ہیں آپ کا کنسپٹ تھوڑا بن جائے اس کے بعد آپ اس کے مطلق جتنا چاہیں جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پلاننگ کے انڈیویجول پلاننگ آر بندہ جو انڈیویجول بندہ کرتا ہے جو گروپ کے اندر یہ میل جول کے سب کر رہے ہوتے ہیں امیڈیٹ پلاننگ جو فوری طور پر نہیں ہمیں ابھی اس کا ایکشن لینا ہے ابھی اس کے ریزلٹ چاہیں لانگ ٹرم پلاننگ جو ہم سال کی پانچ سال دس سال کی جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دس سال کے بعد ہمیں یہ گول اچھی ہونے چاہیے تو یہ لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر آتے ہیں اچھا آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ جہاں سے دو یا دو سے زیادہ بندوں کو کسی ایک پرپز کے لیے مل کے کام کریں یعنی جہاں پہ آرگنائزیشن اسے کہتے ہیں جہاں پہ مختلف لوگ لوگ مختلف ہوں لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہاں وہ کام جو ہے وہ ایک سیم پرپز ہو سب کا مقصد ایک ہو سب کا مقصد کالج کو کامیاب کرنا ہے سب کا مقصد ایک فیکٹری کو کامیاب کرنا ہے تو وہ آرگنائزیشن ہوگی تو جتنی اچھی آرگنائزیشن ہوں گی اتنا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ اور ایک اچھے اورینٹ جو ہمیں جو ہے وہاں سے ریزلٹ مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس آرگنائزیشن کے اندر فارمل اور نان فارمل ان فارمل آرگنائزیشن فارمل تو وہ ہوگی جہاں ایک پرپز سٹرکچر ہوگا کامن گول اچیو کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کے ذیمے یہ فلاں بندہ مارکیٹنگ منیجر ہے یہ پروڈکشن منیجر ہے یہ فائنانس منیجر ہے یہ اچ آر منیجر ہے تو اس طرح کر کے سارے کی ڈیوٹی جو ہے ایک فارمل طریقے سے ڈیسٹریبیوٹ ہوں ایک پروپر کمیونیگیشن چینل ہو پہلے آپ جی جواب دے ہیں اپنے سپروائزر کو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ منیجر ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلاں جنرل منیجر ہوگا اس طرح کر کے چیزیں چل رہے ہیں یہ فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہے ان فارمل آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پروپر سٹرکچر سے زیادہ وہاں پہ انٹر لنکڈ ہوتا ہے یعنی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں آجا یار پہلے یہ مل کے کام کٹھا کر لیتے ہیں پھر وہ مل کے کام کٹھا کر لیں گے آپس میں کوارڈینیشن سے ریلیشنشپ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے کولیگز بن کے جو ہے وہ کام کو نکالا جاتا ہے تو یہ فارمل ان فارمل میں آ جائے گا باقی اس کو دیکھ لیں یہی چیزیں کومن ہیں اس کے بعد آ جاتی کمیونیوکیشن کمیونیوکیشن کا میرے خیالہ وہ جو ہومر ریسورس والا تھا اس کے اندر کمیونیوکیشن کے بارے میں ڈیٹیل میں بات تھی دنیا میں ہمیں کسی کو بھی کنونس کرنا ہو کسی کو بھی کہیں بھی اپنا پیغام پہنچانا ہو تو اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کمیونیوکیشن ہے ہم کسی کو قائل نہیں کر سکتے کسی کو بات کو سمجھا نہیں سکتے کسی کو اپنی جو ہمارے اندر ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم نہ اسے بتا سکتے ہیں نہ وہ گولز ہم اچیو کر سکتے ہیں تو کمیونیوکیشن کے بغیرے نہیں کمیونیوکیشن کے اندر کیا ہوتی ہے ایک تو ہمارے پاس کمیونیوکیٹر بات کرنے والا کون ہے اور کون بات مقصد کیا ہے بات کرنے کا کون سا میسج ہم نے اس کو جو ہے کہ دینا ہے چینل کس ذریعے کے ذریعے میسج آگے جانا ہے اور کمیونیوکیشن کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور میرا ایمپریشن جو ہے وہ کیا ہوگا یعنی کس طرح کا جو ہے وہ اس کا مجھے اس کا رسپونس ملتا ہے یہ چیزیں ہم اس کا دیکھ رہے ہوتی ہیں پھر کمیونیوکیشن ہوتی ہے اپورڈ کمیونیوکیشن جس میں اپنے باؤس کے ساتھ کمیونیوکیشن کر رہا ہوں مثال کی طور پر میں کالج میں لیکچرر ہوں تو میرے اوپر جو ہے وہ پرنسیپل بیٹھا ہے پرنسیپل کے اوپر جو ڈی 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 سی بیٹھا ہے ڈی ڈی ڈیریکٹر کالجروں بیٹھا ہے پھر ڈی پی آئی bitھا ہے پھر ڈی 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 سیکٹری بیٹھا ہے پھر اڈشنل سیکٹری بیٹھا ہے پھر سیکٹری بیٹھا ہے اب یہ جو نیچے سے اوپر کی طرف کمیونیوکیشن ہوتی ہے اس سے اپورڈ کمیونیوکیشن کہتے ہیں اسی طرح وریزنٹل کمیونکیشن ہوتی ہے جو ہم آپس میں گئے ایک پرنسپل دوسرے کالیج کے پرنسپل سے بات کر رہا ہے ایک ٹیچر یعنی میں لیکچر اپنے کولیگ لیکچر سے یا دوسرے کالیج کے لیکچر سے یعنی اپنے لیول کے اوپر جو بات گفت ہو رہی تھی ہے وہ وریزنٹل ہوتی ہے ڈان ورڈ یہ ہوتی ہے جہاں اوپر سے نیچے ہو رہے تھے مثال کے طور پر میرا پرنسپل مجھے میسج کنوے کرتا ہے تو وہ یعنی سیکٹری نے میسج دیا ہے ایڈیشنل نے ایڈیشنل ڈیپٹی سیکٹری اس طرح کہ اوپر سے میسج آ رہا ہوتا ہے لوگر سٹاف کی طرف اسے جو ہے وہ ڈان ورڈ کمیونکیشن کہتے ہیں فارمل کمیونکیشن فارمل کے اندر وہی جس میں ہم پروپر ہر چیز کو مدنظر رکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کہ مجھے سیکٹری سے بات کرنی ہے تو میرا کوئی اس کے سارے یاری دوستی نہیں ہے مجھے ایک بڑے طریقے کے ساتھ سلیکے کے ساتھ ایک جو ہے وہ پروپر پروسیجر کو فالو کرنا ہوگا کہ یہ اپلیکیشن لے کے جانی ہے اور اس اس طرح میں نے اس سے ٹائم لینا ہے اپرانٹمنٹ لینی ہے اس سے گفتگو کرنی ہے اتنے ٹائم سے گفتگو نہیں ہونے چاہیے یہ جو گفتگو کے اندر ہو اور اسی طرح جب اپنے کلیک سے گفتگو کر رہے تو وہ انفارمل ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہے پانچ مٹ کے لیے گئے ہیں ہم آتا گھنٹا گفتگو پیشہ پہ لگا رہے ہوں گے وہاں پہ تو یہ انفارمل کمیونکیشن ہو جائیں گے انفلونسنگ کیا ہوتا ہے انفلونس ہی ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو لیڈر ہے نا لیڈر لیڈر کی ڈیفینیشن طبی پر یہی ہوتی ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے کے اوپر انفلونس رکھتا ہے نا وہ انفلونس ہوتا ہے انفلونس ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک ہائر اپس جانی مثال کے طور پر جس کسی شخص کا کسی دوسرے کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے جس کے یا تو وہ اس کو ایک اس کے پاس اتنی موٹیویشن یا تو وہ موٹیویٹ کر کے کسی بندے کو اپنا بنایا ہوا ہے یا کسی کو فورس کر کے ان مثال کے طور پر دیکھیں میرے اوپر انفلونس کس کا ہے میری وائف کا ہے کہ بھائی وہ جو ہے اس کے مجھے ہر بات ماننی پڑتی ہے اور اس کا میرے اوپر انفلونس ہے میرے اوپر میرے پینسپل کے انفلونس ہے کہ وہ مجھے جو بات کہتا ہے تو مجھ جو اس کو اوپر عمل کرنا ہوتا ہے مجھے اس کے تو یہ اس کا میرے اوپر انفلونس بسیکلی یہ ہے کہ کسی کا آپ کے اوپر کتنا روب دب دبا ہے کون آپ کے اوپر کتنا اثر انداز ہے کس کی بات کو آپ کتنا جو ہے سیریس لیتے ہیں یہ اس کے اندر انفلونس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے کوارڈینیشن وہی آپس میں انٹر لنک ہونا چیزوں کا مل جل کے کرنا سب کا آپس کے اندر ریلیشنشپ ہونا ہر کام جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک شیر بھی ہے نا بھول جاتے ہیں مطلب انسان جو ہے وہ ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انسان ضرورت مند ہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہی انسان نے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس کے اندر آ جائیں گے ایویویشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آؤٹکم دیکھنا یعنی میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہوں کہیں سے کوئی میرے مقصد ہیں مقاصد ہیں وہ دیکھنا کہ وہ کتنے تک میں نے حاصل کیا یعنی میں نے اپنے گولز کو کتنے پرسنٹ اچیو کیا ہے کون کون سی چیزیں میں چاہتا تھا میں نے اچیو کیا ہے کون سی چیزیں میری رہ گئی ہیں تو یہ اس کو مثال تو جیسے دیکھیں میں ڈیلی اپنی پلاننگ کرتا ہوں ہر روز میں لکھتا ہوں کہ مجھے آج کے دن یہ یہ کام کر دیں میں شام کے بعد ان کو ٹک کرتا ہوں یہ کام ہو گیا یہ ہو گیا اور اتنے کام میرے رہ گیا یہ میں اگلی پلاننگ میں شامل کر دوں گا اتنے نمبر مجھے آج میلے سو میں سے اگر پرسنٹیج نکالوں تو کل مجھے اس سے بہتر پرس اس طرح کر کے جو ہوتا ہے تو یہ کچھ ایویلویشن کے سکیل یہاں پہ بتائیں گے ایویلویشن مطلب ہوتا ہے کہ آؤٹکم دیکھنا جو اکثر مقصد ہے کہ ہم نے کیا کیا اچھیو کیا کتنا ہمارا پروگرام سکسس ہو رہا کتنی چیزیں جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے اچھیو کیا اور کتنی چیزیں جو ہے وہ رہ گئیں ایویلویشن کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے دیکھنا کہ ہماری سٹرنٹ کیا ہے ہماری ویکنس کیا ہے کتنا ہم نے اچھیو کیا پروگرس ہماری کیسے جا رہی ہے ہمارا پروگرام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کدھیک علم جو پڑھایا گیا وہ سٹوڈنٹ نے اس کو صحیح لیا بھی ہے ان کو سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہم ٹھیک ڈیریکشن میں جا رہی ہیں ہم جو ہے وہ مستقبل کے اندر جو ہماری ٹارگٹ ہے ان کو اچھیو کرنے کے قریب ہیں کہ نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کالج لیول پر ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کے کیا ذمہ داریا ہوں گی کالج لیول کے اندر ایک اپنے تمام سٹاف جیسے ایک پرنسپل کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ میرے تمام جو پروفیسرز ہیں وہ ٹائم پر لیکچر لے رہے ہوں وہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کے اوپر بھی کام کر رہے ہوں کالج کے اندر اندر ضبط کا جو پراپر خیال ہو تو کالج سکول لیول کی جس طرح کی جو باتیں آپ کرسکیں گے کہ اس اس طرح کی ذمہ داریاں وہ آپ لکھ لیں گے اس کے اندر کچھ خاص تفریق کی ضرورت کو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے واقعی جو رول ٹیچر یہ سارے اس کے رول بن جاتے ہیں وہ یہ بھی کوئی نہیں ہے میرے خیال یہی چیزیں آپ نے پوچھیں دیں اور آسان سی چیزیں ہیں یہ واقعی جو پوائنٹ ہیں یہ خود دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں نے بہت جو ہے وہ مختصر اور بہت جلدی کے اندر کچھ چیزوں کو بتانے کی کوشش کی میں اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں جو ہے وہ چیزوں کے مطلب ٹائم نہیں نکال سکا آپ کوئی اگر کوئی ایک پیراگراف ہو تو مجھ پیراگراف پڑھتے ہیں یا کچھ چیز ایسی جس کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے شہد کیجئے گا تو میں اپنی پہلی فرصت کے اندر ہی اسے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اور ایندہ کبھی جب مساق طور پر آپ کو کچھ ایسا چاہیے ہم استاد ہیں ہمارا کام ہے پڑھانا اور ہم سے کسی کو جو فائدہ ہو جائے کچھ ایسا ہو تو آپ مجھے جھنکم از کم ایک ویک پہلے بتا دیا کریں اس کے اوپر ویڈیو بنا دے تو انشاءاللہ میں ضرور جو ہے وہ ج جو میرے بیفٹ نالج میں ہوئی میں ضرور بتاؤں گا اور ابھی میں نے وہی بتایا ہے جو مجھے جس کے مطالق میں پہلے جانتا تھا میں کچھ زیادہ جس کے مطالق جو ہے وہ چیزوں کو ڈیپلی نہیں دیکھ سکا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاکاللہ